ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے تین افراد ایک ہی وقت میں اسیمبلی کے رکن ہوں لیکن شائستہ پرویز ان کے شوہر پرویز ملک اور بیٹے علی ملک کے لیے یہ انوکھی بات نہیں تینوں اس وقت رکن قومی اسیمبلی ہیں شائستہ کی نظر میں اسے موروسی سیاست کہہ کر تنقید کرنا درست نہیں جب لوگ موروسی کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میرا صرف ایک سوال ہے کہ دیکھیں جب فیملی کا کوئی ایک فرد بھی سیاست میں آتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں آتا پوری فیملی کو قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ بندہ وہ نکل جاتا ہے اپنی فیملی میں سے اور مجھے یہ کہ آپ بات بتائیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا وکیل کا بیٹا وکیل نہیں بنتا جو پڑھاتے ہیں ان کی وہ اپنے بچوں کو پروفیسرز بناتے ہیں تو اگر سیاستدان بھی اس کو لے تو اس کو موروسی کیوں کہا جاتا ہے اگر اس میں کیپیبلیٹی ہے اور اگر وہ اس راستے پہ ہی چل کے آیا ہے خاندانی یا موروسی سیاست پاکستان میں کسی ایک جماعت تک ہرگز محدود نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ہوں یا پھر موجودہ حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف تمام سیاستی جماعتوں میں ایسے چہرے ہیں جو نسل در نسل سیاست کر رہی ہیں وہ بس سرین سمجھتے ہیں کہ اب اس رجحان میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے دیکھئے میرا خیال ہے خاندانی کنیکشن ایک زمانے میں تو بہت میٹر کرتا تھا اور اگر آج سے آپ بیس پچیس سال تیس سال پہلے جائیں تو سیاستدان جو تھے ان کے جو لانس ٹیمز ہوتے تھے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے لیکن اب آپ دیکھئے کہ اب عام آدمی بھی سیاست میں آنا شروع ہو گیا جماعتوں میں اگر اوپر پہ موروسیت ختم ہو بھی گئی ہے تو نیچے ہے اور میرے ذہن میں پی ٹی آئی کی مثالی تھی کہ ان کی جو ٹاپ قیادت ہے یعنی کہ خان صاحب خود وہ تو ایک موروسی سیاست کی پیداوار نہیں ہے اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی سیاست میں نہیں ڈالا لیکن اس کے نیچے جو دیگر لوگ ہیں وہ اسی موروسی سیاست کی اکاسی کرتے ہیں جو دیگر جو پاکستانی سیاستی جماعتیں ان میں دیکھی جاتی ہیں جبران ناصر پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں انہوں نے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں صوبائی اور قومی اسیمبلی کی نشستوں پر بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا پر کامیاب نہ ہو سکے سماجی اور انسانی حقوق کے مسائل و جاگر کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت رکھتے ہیں جبران کسی سیاسی خاندان کے فرد نہیں ہے ایسے میں عملی سیاست کی جانب سفر کتنا مشکل ہے اگر میرے حالات ایسے تھے کہ میں مجبور ہوا کہ ہر اس سے جا کے اپنا ذاتی تعرف کراؤں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کی جڑیں ایک بار مضبوط ہو جائیں تو ہار اور جیت کے فیصلے آخر کار منشور اور کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں نہ کہ اس بات پر کہ کسی فرد کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے ہے یا نہیں لیکن ان روایات کے قائم ہونے میں وقت لگتا ہے گیتی آرانیز وائس اوف امریکہ اسلام آباد